اچھ مہر کا خاجہ ہے اچھ مہر کا خاجہ ہے وہ کے درب کو بھی سمجھ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خاجہ کتب الدین بختیار کاتی ہے سب بولیئے رحمت اللہ ہے تعالیٰ خاجہ کتب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خاجہ مہین الدین صاحب کے ساتھ ہی آگئے دلی میں خاجہ مہین الدین صاحب کی بھی کیا بات اتائے رسول اندلولی اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ لے اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشقیہ تک پیار ہے ایک بابا فرید صاحب سے بڑا میرا درد ان کے ساتھ اور میں جتنا ہی اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے حضرت بابا فرید کے پیر اور خاجہ مہین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے خاجہ کتب الدین مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن چار سال کی عمر تھی تو کاری صاحب نے علا بات آسا پڑھا ہے تو انہوں نے پنگرہ سپارے قرآن پاک کے سنا دیئے تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے کہنے لگے میری امہ پنگرہ سپاروں کی حافظ ہے تو سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے جو بالا نگالا یاد ہو سکتی آنے تو قرآن پاک بھی یاد اللہ خیر کرے شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے خاجہ کتب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل کے وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا سلطان شمس دین تمش مرید تھا دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا اجمیر کا بادشاہ خاجہ مہین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا لیکن خاجہ کتب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی یہ شان ہے نا اگرچہ صدقہ سارا خاجہ مہین الدین کے قدموں کا ہی تھا لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا اور اتنا عالی مرید ہوا کہ جب خاجہ کتب الدین صاحب کا وصال ہوا تو تین شرطیں لگائیں تھی فرمایا میرا جنادہ وہ پڑھائے جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بعد حرام کے لئے نہ کھلا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر لکمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نمازِ تحجت بھی قضاء بڑے بڑے سوفی میری طرح کے گردن جکا کے کھڑے ہو گئے ساتویں صاحب سے دلی کا بادشاہ نکل آیا کہنے لگا پیرہ ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی تو جاتی دفعہ مجھے بے نکاب کر گیا ہے اتنا بڑا انہوں نے شخص تھے اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے تو اس کی امارت نہ دے کبھی کبھی اس کی پریزگاری بھی دیکھ اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ خادرہ کتب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے ہوا کیا جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہ ہی نہیں کرنی میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا تو حضور پھر کیا حکم ہے فرمانے لگے تو انہیں کرنی ہے تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں دیلی نہیں لگتا تو آپ فرمانے لگے میں دیرہ اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں خاجہ صاحب ایک کلومیٹر کے فاصلے پر دیرہ اٹھا کے لے آئے فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا تو مخلوق کا بلا کرتے رہنا سل اللہ تو حضور کی امت کا اللہ وہ قریب ہے اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحبی نیڑے آویں لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے خیر وقت گزر گیا بادشاہ ہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام اتنا عدل انصاف ہندووں کو بات پسند نہ آئی انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے سلطان شمس الدین نے تمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے صل اللہ بڑی غور سے سننے والی بات ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آواز آنے لگی چیخنے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ ٹل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بجنے لگے زور ہونے لگا بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھار پھار کے برا حال دو مہینے کا بچہ لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف متوبی بھی کیا ہوا پانی پلاو بٹھاؤ یہ کیا ہو گیا کہنے لگی لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی ہمیں کیا ہوا کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شریخ آون بنا پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گود میں یہ بچہ ہے دو مہینے کا اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے کون ہے تو تیرے سے ابھی گردن نہ کٹ دوں گا مات کر کون ہے کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھوڑ کے بیٹھ گئے توجہ ادھر ہو گئی پر آپ کو گنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ رنگ ایسا عجیب ہے انداز ایسا عجیب ہے فرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گنجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ حسنہ پیدا کر سننے کا کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ کتب دن بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز اولاد ہے اٹھاؤ پرویسر سلیم چشتی نے پی اچ ڈی کی ہے وہ لکھ رہے اس باقی کو تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھیچ دوں گا تیری گرد تُو نے بات کیسے کی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں میری عزت تار تار ہو گئی اور تُو پیر بچا رہا ہے اللہ خوب اکبر سلطان شمس الدین تمہ شاسمان کے طرح دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تُو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تُو نے کس انتہان میں ڈال دیا ہے یہ کیا رنگ تُو نے زندگی کا بنایا ہے کہنے لگی بلاو شہراب گردن اللہ خوب اکبر خواجہ کتب الدین بختیارے کا کی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں عورتیں گروں میں گھس جائیں جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اس منانے آسان ہے ڈھولڈ مکے کر کے گروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا کاضی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو کتب الدین بختیار کا کی کی آنکھوں میں آسو آئے مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آیا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ ہے اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے یہ تیمہ گڑی تھی آتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے او جنج رہنے واجب نہیں یہ ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا ایتن میرا کنگی ہووے میں ظلف سجن دی واما پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی تے میں سوکھنو چلے ڈاما پر یار فریدہ جے کدھی بل پہ سونا جے کدھی مل پہ سونا بس ان رو روحال سنا تیک لگائی ہے بی بی بول دے گوائی کہنے لگے بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا لوگوں کو بیج کے تجد کے بانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کدھا ملحات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا حرانگی بدل گیا عورت تو ہندو تھی اس نے تو جھوڑ موڑ کے کلمہ بھی پر رکھیں اللہ اکبر خاجہ صاحب پوچھتے گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے آمین تو کہے وہ کھڑے ہو کے کہانے لگی ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے خاجہ کتب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی کہانے لگی اچھا جو ہو تیری مرضی اچھا دور سجن دے وہ جنج رکھے یوں جو رہنے واجب نہیں شریعت مندہ خسم مو کہنا کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مولت نہیں دے دیتا میں صویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتیں اچھا حضور جیل سے مرضی باہر نکلے خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں وہ مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے اس ڈلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح ڈلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے ان کا ذائقہ بھی پیدل گئے دنیاں سو گئی تو ڈلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف مو کیا کہا جا مہین الدین حیات تھے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مو کیا کہنے لگے مہین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے تیری مجبوریاں درست مگر تیرا باد آتا ساتھ دونے کا وقت آیا ہے میں کوئی لوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا کے لئے برداشت کروں بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے زوف کا مجھے بھی پتا ہے پر تو تھی تھوڑے تھکڑے کھان دڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت ویقان دڑیاں مجھے بھی تو بتا ہے نا منم غلام علی حیدریم قادریم تمز احمد رضا خامی زنم میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی یہ لفظ کہے کہتے ہیں میں رویا آنکھ لگی تو حضرت خاجہ حفید الدین صاحب خواب میں ملے کہنے لگے کتب الدین میرا انتظار کرنا میں پہنچ رہا ہوں میرا انتظار کرنا میں میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا پھل کچھے ہونیاں پکے اپیر مرید دے شر تیرین دے چھوٹے ہونیاں سچے میں آیا فکر نہ کرنا حضرت شرے اٹھے پھر گئے دالت پھر کہا نام بھئی پروٹوکل مجربوں کا پروٹوکول نہیں ہوتا میں اکھیلا جاؤں گا جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا دو چر منز زیادہ لے لوں آجا پھر رات کہتے ہیں میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواب بھی خلاف ہے مقدم بولیں تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا جمیر کون آیا ہے وہاں سے ہمیں روانی باتیں نہ بتائی جائیں یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا ہے ٹرین بھی چھتیس گھنٹیں لیتی ہے دلی سے جانے میں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی آپ کیس کو لمبا نہ کریں بادشاہ مرید ہے لگتا ہے کہ یہ رات و رات بغادے گا پیر کو اتنی باتیں خاجہ صاحب نے سنی جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی شمس الدین تمش کی آواز گنجی فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا تین دن کے لیے عدالت برخواست کر دی جاتی ہے چیم گنیاں ہونے لگی فبتیاں کسی جانے لگی تیزرے دن شام کا وعدہ تھا چوتھے دن عدالت جانا تھا کتب دن بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں یہاں تو لوگ صفائیہ دیتے ہیں بولتے نہیں فرماتے یار میں گڑی تھی آتھ دور سجن دے وہ جنج رکھے میں اونجی رہنا ہے جیسے اس کی مرضی ویسے جیڑیاں گڑیاں آپ کوئی اڑیاں ہو نہ چڑھنے انچانیاں اوہی گڑیاں اچیاں اڑیاں جیڑیاں سانیاں آپ چڑھایاں فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا جب مغرب کا سوری ڈوب گیا نا بڑے کافل جمیر سے آئے پر مہنو دین نہ آیا آدھا کیا تھا یار میں آؤں گا دن ڈھلے وہ خاجہ غلام فریصہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے نا کواہ کھانے لگا آنکھیں تو کھانے لگے کاغا ہے تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو ماز میرے دو نین نا کھائیو مہنو پیا ملن دی آس میں کہا سارا کھا جا آنکھیں چھوڑ دے اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار لمبا ہو گیا ہے پھر میری امیت تو نہیں نا ٹوٹی مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی خاجہ کتب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کہ مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی آئے نہیں لیکن جب نماز کا سلام پیرا تو خاجہ مہنو دین صاحب کی دو رکھتیں ابھی باقی تھی خاجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خاجہ صاحب کسی نے کسی اسی نہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا آپ نے کہا تھا خوش کروٹی کھانا تو میں نے خوش کی کھائی ہے آپ نے کہا تھا فاکے کرنا تو میں نے کیے ہے آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا حضوری سنتیان کہا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید دڑی سے میں جواب دیتا پھر ہوں خاجہ کسی نوین الدین صاحب نے جڑکا پیچھے اٹھ تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی چپ کر یہ کسی صوفیاء کا طریقہ ہے چپ کر عرض کی حضور غلطی ہو گئی میں پہلے نہیں رویا تو ملا ہے تو رویا ہو میں پہلے نہیں تڑپا میں نے شکوا نہیں تو ملا ہے اپنے ہی کو ملے تو دو خیاد آتے ہیں نا فرما چپ کر جہاں سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے سویرے جب عدالت لگی نا تو خاجہ مہین الدین صاحب بازو پکڑا خاجہ کتب صاحب کا نکلے تو دیکھا لائنے لگی ہے مجمع لگا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے کہ حضور آپ کی روتے فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے یہ کتنے بدبخت ہے میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے کتنے ملائک ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں اللہ اکبر جب میدان لگا خاجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے درجہ وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی کہنے لگی مجھے داستانے نہ سنائے قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے اگاہ ہیں خیال کریں کہنے لگے خاجہ صاحب دلیلیں نہ دے گواہ لائیں باز نہ کریں خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ گواہ آئے تو خاجہ مہین الدین صاحب نے نظر دیکھنے تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گواہ ان کی زبانیں کانپنے لگیں ہاتھ کانپنے لگیں میں بولتا ہوں نہیں جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے ایسی ایسی کوڑے ماروں گا کر لگے جی دیکھا ہے جی دیکھا ہے ہم نے تحجید کے وقت جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے دو مہینے کا بچہ گود میں ہے اب بولیے بولیے علماء زوار بکھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بکھڑے ہیں ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں اجمیر کا بوڑا اور یہ آخری پھیرا تھا خاجہ مہین الدین کا دلی میں اس کے بعد ظاہران دوبارہ نہیں آئے اٹھے لاتھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا کہلیں گے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا تیرے رسول کا بھیجا آیا پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا کتب الدین بھی سچا ہے اس کے لیے پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑے لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا جب اجمیر کے بادشاہ نے عطا رسول نے ہندو الولی نے امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو تو جانتا ہے نا تیرا باپ کا انہیں دو مہینے کا بچہ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگے آپ کیا کر رہے ہو بچے بھی کبھی بولے ہیں میں بی بی چپ کر میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں قدرتو مالے رب کا ماننے والا ہوں وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ ہے آتانی القتاب مریم بھی تو ولی اللہ تھی وہ نبی تو نہیں تھی اگر ولی اللہ بنی اسرائل کا ہو بچہ بول سکتا ہے تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے یوں کپڑا ٹایا بچہ بول دو مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ جب یہ لفظ ادا کیے تو نارے لگنے لگے لوگ رونے لگے بی بی بیوش ہو کے گری فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر میرے کتب کی بات بتا کہنے لگا قسم اللہ کی عزت کی وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے یہ قاضی بھی سادش میں شریک ہے کئی مسلمان خریدے گئے یہ گواہ خریدے گئے جب گواہی ہو گئی دین صاحب کا بازو پکڑا خاجہ مہینو دین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے فرمایا تم نے فارم پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی تم نے اس کے کردار کو جھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دھوڑے کا حضور کہاں لے جا رہے ہو فرمایا کتب میرا ہے میں جمعیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سے فرد اب میرے پاس رہے گا تم نے ستایا میری اولاد کو اب یہ میرے پاس رہے گا میں نے نہیں تمہیں دینا لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے پاؤں میں گر گئے کہنے لگے حضور ہمارے لئے نہیں رسول اللہ کے دین کے لئے ہمارے لئے نہیں تعمیر شریعت کے لئے ادائے سلط کے لئے چھوڑ جائیے حضور صاحب کہنے لگے کتب الدین جا تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا عزیز یاد رکھ نہ افواں پہ لگا کریں نہ کسی برادری کسی قوم کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں یہاں تو لوگ گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے جو غربہ مساکین ہوتے وہ بیچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داگ دھو بھی نہیں پاتے ہم بڑا 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 لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں اور پھر صدیوں گزر جاتی ہیں